اسلام علیکم اسلام علیکم مزید کے لئے ریشمی کباب یہ اترے مزید کے بنتے ہیں اس کو مہمانوں کے سامنے رکھیں گے بہت عریف کریں گے بہت مزید کے سوفٹ ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میں نے اس میں سارے مسائلے اپر بتا دی ہیں یہ سارے میں نے ڈالی ہیں سوکا دھنیا ہر چیز کے مسائلے ڈالی ہیں اور ایک گلاس پانی ڈالائیں لسن پاورڈر اور یہ ہاف سپون جو ہے جوائن کا ڈالائیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہ ہر کھانے میں ڈالا کریں میں اپنے ہر کھانے میں بناتی تو پانچ منٹ ہم نے اس کو کوک کرنے کے لئے دینے ہیں یہ پانچ منٹ کوک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ مزیدار قسم کا یہ دال بھی گل گئی ہے ہماری اور یہ گوش کا پیس جو رکھا تھا اب اس گوش کے پیس کو ہم علیدہ کر لیں گے یہ چکن کا پیس جو ہے اس کو سیپرٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ٹینڈر بے کچھ سوفٹ ہو گیا ہے ہم اٹھانوں کے چھوڑے ریشے بنایں گے اور اس کوlexپ کریں گے ہمہ triangles لیں گے ہم والی ہمرایki میں نہیں کرنے کیا ریشے بنایں گے یہ دیکھیں اس کے میریمیوری بنا لیں اور اس کی میریموری کسوں کو ہلکا ہلکا کرنا میں میںی پھول everybody گریندا کیا اگر کو ہلکا کرنے t карт ہلکا کرنے دیکھیں یہ اشکے ط Kan Smack یہ دیکھیں یہینا جو خیال نہیں ہوگی یہ ویسے کی ویسے ہی ہیں یہی تو مزیدار لگتا ہے کباب میں جو چکن کے ریشے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ مکمل طور پر ایڈی ہو گیا اس میں ہم نے گاجریں یہ دھنیا اور یہ ہری مرچ ڈال لیا اب یہ گاجریں میں نے تھوڑی سی لیا ہے دو تین چمچ اور دو تین چمچ چاپت کا یہ ہو گیا تو یہ ساری ہم نے اس کو مکس کر لیا میں نے گاجر کا پانی نکال کے اس کو درائی کر لیا اب اس کو ہم اسے مکس کر لیں گے اس کو مکس اچھی طرح کرنے جب اس کو اچھی طرح اس میں مکس کرنے تو یہ دیکھئے یہ جب مکس ہو جائے گا تو پھر اس کا یہ ساری آپ کی تیار ہے اب میں نے یہ جو ہے اس کا ایک میکر ہے ٹکی میکر اس کو میں نے یوز کے آپ حاصل بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ساری ٹکیاں بنا کر رکھنی ہے بہت ہی مزید کی بہت ہی ہیلوڈی بہت ہی ہیلوڈی آپ کی بنیئے ٹکیاں اور بہت مزے کہ یہ ساری آپ بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو فریز کر لیں تو یہ آپ کے جب بھی مہمان آئے اس کو آپ فرائے کر کے دے دیں تو میں اس میں سے کچھ جو ہیں فرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کیسی بنتی ہیں یہ دیکھئے اس میں سارے جو ریشیں ہیں یہ دیکھئے آپ کو چکن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دھنیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہری مرچ نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے سارے فریز کر لیے تھے تو اب میں سے میں نے یہ جو نکالے ہیں یہ آپ کو دکھاتی ہوں ہم ایک کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم نمک اور تھوڑا سی ہم کھالی مرچ پر ڈال سکتے ہیں آپ آپ اپشن ہے آپ دان ڈالیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے یہ درستہ بہت سا سپائس ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے اس کو جو لگانا ہے تو اس کو اچھتا نہ لگانا ہے کہ یہ ٹکی کے بالکل پر ہمارے بہت زیادہ مینشن نہ ہو ایک وہ بہت زیادہ ایگ جو ہوتا ہے نا وہ مینشن میں ہلکا سا آپ نے دور ڈال لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹکی بہت سوف بنے گی آپ کی شامی کباب کی ٹکی جو ہوتی نا بہت سوف بنے گی اور اوپر کا ٹیکچر جو نا بہت مزے کا آئے گا اور بہت سوفٹ آئے گا یہ دیکھیں یہ ٹیکچر ایڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے دوے پہ تھوڑا سا گی ڈال ہے اس کو ہم ڈالیں گے آئل اب اس کو ہم یہ دیکھیں ایک ٹکی کر کے ہم اس کو لگاتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک لگاتے ہیں تو وہ کافی اوپر نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹکیاں بن کے آگئیں اس کے اوپر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے بلکہ آپ نے اس میں وہ بہت ہلکا سا دوڑ ڈال لیں تو بلکل ایک کا اوپر سی لیئر نظر نہیں آتی یہ دیکھیں اس کی جو لیئر ہے اوپر جو پنی ہے ٹیکچر بنا کے تو خوبصورہ لگ رہا ہے بہت ہی مزے گی بہت اچھی ٹکیاں ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا تو کیسے لگی آپ کو میری ریسپ بھی ضرور بتائیے گا ہر چیز آپ لوگ گھر میں بنایا کریں گھر میں بچوں کو بناتے دیا کریں تو یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کے بتاتی ہوں بہت ہی مزے کی بہت ہی اچھی مزے کی ریسپ بھی دعاوں میں یاد رکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیئر اور بہت ہی سوٹ اللہ حافظ تو مجھے کومنٹ ضرور دیجئے گا کیسے لگی آپ کو ویڈیا کومنٹ کے ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اچھے اچھے کومنٹ دیں ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہے تو اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقا موسیقی